سلام علیہ وآلہ وسلم سلاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم موزز سامین و حاضرین و ناظرین مختصر وقت میں اس آیت کریمہ پر بولنا اور مفہوم کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے میں محترم خاجہ مسعود صاحب اور ان کے صاحب ذاتگان خاجہ یونس اور خاجہ اقبال صاحب اور دوسرے محترم حضرات کے اسرار پر میں یہاں حاضر ہوں مجھے خطاب کا شوق نہیں ہے لیکن باز اوقات کسی خوبی نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور بڑے بڑے جادو بیان اور خوش بیان لوگ موجود ہیں اس ملک میں اور ما شاء اللہ ہمارے عمر الحسینی صاحب خود صاحب علم ہیں اور ندرت بیان بھی ہے اور ان میں قدرت زبان بھی ہے علم بھی ہے لیکن مجھے انہوں نے ترجیحاں جو لفظ میرے لئے بولے میں اس قابل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے مختصر وقت میں عرض ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وہ اللہ کے بندے اللہ کے بندے تو سب ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ نے مخصوص کیا ہے عباد الرَّحْمَانِ کے ساتھ اور یعنی تخصیصاً بیان کیا کہ یہ کچھ ایسے بندے ہیں جو عام بندوں سے ہٹ کر ان کا ایک مقام ہے اور میرے ہاں ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آہستگی اور نرمی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَ وَهُمُ الْجَاهِلُونَ خَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے کوئی ایسا آدمی ملے یہاں جاہل سے مراد انپڑ آدمی نہیں ہے وہ پڑا لکھا بے شک ہو لیکن جو ان کے مرتبہ و مقام سے ناواقف ہو اس سے جاہل ہو یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ویسے جو آدمی مل جائے تو اس کو انپڑ کے معنے میں امی کے معنے میں یہاں کا رہا ہے جاہل کا یہ معنی نہیں ہے جاہل کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے مقام سے نا آشنا ہو تو جب اس سے مراقعات ہوتی ہے تو وہ قَالُوا سَلَامًا وہ سلامتی کے الفاظ کہہ کر گزر جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ بعض دفعہ علم بھی ہوتا ہے دانائی ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے لیکن انسان انسان کا عرفان نہیں کر سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ جہالت جو ہے وہ سبب ہوتی ہے عرفان نہ ہونے کا کہ انسان کو سمجھ نہیں سکا بڑے بڑے جہل انپڑھ لوگ بھی ہیں امت میں گزرے ہیں جنہیں عرفانِ رسول حاصل ہوا اور بظاہر ان کی تعلیم نہیں تھی حضرت ابو حریرہ کو لے لیں کہ وہ کتنے پڑے ہوئے تھے بکریاں چراتے تھے لیکن حضور کی خدمت میں آئے تو وہ مقام حاصل کیا اور مقامِ عرفانِ رسول ان کو حاصل ہوا تو اس کا ظاہری علم سے تعلق نہیں ہے بلکہ مقام شناسی سے تعلق ہے مقام شناسی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب علم ہو اگر علم ہو تو پھر یہ مسئلہ دوبالہ ہو جاتا ہے کہ علم بھی ہو پھر شعور بھی ہو وجدان بھی ہو اور عرفان بھی ہو تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے نہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے لیکن عرفان کی دولت حاصل ہو گئی ہے جتنا بھی اس کی جتنی اس کی استعداد ہے اس میں اگر اس نے کسی شخصیت کا عرفان حاصل کر لیا اور تسلیم کر لیا اسے تو وہ بھی منزل پر پہنچ گیا وہ اس عالم سے بہتر ہے علم والے سے بہتر ہے جو برخود غلط ہے اپنے زام باطل میں مبتلا ہے غلط خیالات میں مبتلا ہے اسے اپنے علم کا قبر ہے اور اس میں بڑی بڑی زبات مقدسہ کو اور شخصیات کو اس نے کھو دیا عرفان نہیں حاصل کر سکا جس طرح علامہ ابن جوزی کا مقام کتنا بڑا آدمی ہے حضرت شیخ صادی ان کے شاگرد ہیں اور بغداد میں انہوں نے وقت گزارا لیکن اس علم و فضل کے باوجود کہ کسی کو ان کے علم و فضل میں شک نہیں ہے تمام مقابر ان کے علم کا اطراف کر رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی اور دوسرے صوفیاء کی مخالفت کی ان کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے متعلق وہ بیان بازیاں کی ان کے کرامات اور ان کے جو روحانی مقامات تھے ان سے وہ تقریباً انکار کرتے رہے تو یہ کیا ہے یہ جاہلونہ میں ہیں یا نہیں تو یہ جاہلونہ میں ہیں عالم ہو کر بھی جاہلونہ میں ہیں کیوں کہ علم اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر تو بڑے علامہ ہیں یہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں لیکن عرفانِ ذات کے حوالے سے کسی چیز کی ذات اور اس کی خاصیات کو پہچاننے سے حوالے سے اگر علم کا وہ مفہوم لیا جائے تو ان لوگوں میں ہمیں نظر نہیں آتا ان میں وہ جذبات نہیں وہ معلومات نہیں وہ اعتراف نہیں ہے تو وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب جاہلون ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ جو ان کے مقام نہ آشنا ہیں تو پھر بھی وہ بڑی تمکنت کے ساتھ ان سے بدسلوکی نہیں کرتے وہ سلام کہتے ہوئے سلامت رہو دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا اس آیت میں مجھے یہاں مرزا بیدل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے انہوں نے اس بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا صوفی شاعر ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی اہم چیز کو بھی معمولی انداز میں دیکھ کر گزر جاتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں تو اس کو اہم اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ بے نیاز از سوز اشکے آجزان نتوان گزشت بے نیاز از سوز اشکے آجزان نتوان گزشت کہ بے نیازانہ انداز میں آجز لوگ جو ہیں اگر وہ رو رہے ہوں تو ان کے آنسووں کی جو گرمی ہے آنسو جب آپ بہاتے ہیں اگر اتفاق ہو جائے اور انعابت اللہ اور اشک رسول کی دولت حاصل ہو جائے تو اگر آپ کے آنسو اپنے کسی عزیز یا اس کے مرنے پر بھی یا کسی موقع پر نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے تو آنسو گرم ہوتا ہے آنسو کا پانی گرم ہوتا ہے کیونکہ گرم گرم نکلتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے تو اس نے سوز یہاں گرمی کے معنی میں ہے یعنی بے نیاز از سوز اشکے آجزان ایک اشک ہے آنسو ہے وہ خود آجز ہے نہیں لیکن ایک آجز انسان ہے وہ رو رہا ہے اس کے اشک اور بھی آجز ہو گئے کہ رونے والا بھی آجز ہے پھر آنسو اس کے آجز ہیں نو ناروی کا ایک شعر ہے کہ اشک غم دیدہ پر نم سے سنبھالے نہ گئے اشک غم دیدہ پر نم سے سنبھالے نہ گئے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے ہے جی تو یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ بچوں کی مثال نکلتے ہیں ایک ایک آنسو گرتا ہے تو یہ اپنے وطن سے غریب الوطن ہو جاتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کبھی زمین پر گر جاتے ہیں کبھی دامن پر گر جاتے ہیں تو ان کو بچوں کے ساتھ تشبیح دی اشک غم دیدہ پر نم سے سنبھالے نہ گئے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے دیکھیں ایک پلک جو ہے وہ باپ ہے اور ایک پلک کا نیچلا حصہ جو ہے وہ ماں ہے تو دو پلکوں جو ہیں وہ ماں باپ کے مثال دی کہ ماں باپ سے یہ بچے سنبھالے نہیں گئے یہ غریب الوطن ہو گئے نکل گئے اپنے اور ہمارے یہاں بہت اچھے ذوق والے لوگ بھی بیٹھے ہیں میرا بیان کوئی عام ستھی مولویانہ بیان نہیں ہوتا کچھ ذوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو حافظ جلیل حسن ماں نے پوری نے ایک شیر کہا تھا کہ آنکھوں میں آکے کون الہی نکل گیا آنکھوں میں آکے کون الہی نکل گیا کس کی تلاش میں میرے عشق روان چلے میری آنکھوں میں ابھی کوئی آیا تھا یہ کون آیا تھا میرے جو یہ آنسو بہ رہے ہیں یہ اس کی تلاش میں چلے ہیں کہ وہ آنے والا کدھر گیا تو یہ ایک عجیب تخیلات ہیں شائرانہ تو میں ارز کر رہا تھا مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ بے نیازز سوز عشق آجزان نتوان گزشت آجزوں کے جو عشق ہیں ان کے سوز گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بھی درخور اعتنا ان کو نہ سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جون گزر نہیں جانا چاہیے اس کی مثال انہوں نے دی آبلہ درپاگر بشکست سہرہ آتشست چھالا ہوتا ہے نا چھالا کیا ہے یہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے تلووں میں ہوتا ہے چھالا اس میں پانی ہوتا ہے پانی بھی اس میں بھی گرم ہوتا ہے اس میں بھی پانی گرم ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ اس کے جو تشبیح ہے وہ آنسو کی طرح ہے چھالا جو ابرا ہوا ہوتا ہے وہ آنسو کی طرح ہے تو اگر پیر آزا کے دوسرے آزا کے حوالے سے سب سے آجز مقام پیر کا ہے کیونکہ پیر کا مقام سر کا مقام نہیں ہے چیرے کا مقام نہیں ہے حالانکہ آزا کی اس وادی میں جسم کے جو یہ آزا کی وادی ہے ہاتھ ہیں دوسرے آزا ہیں یہ ایک ہی باڈی ایک ہی جسم کے افراد ہیں سارے ہاتھ ہو آپ کے گھٹنے ہو ناک ہو یہ سب وادی جسم ہے ایک ہی وجود ہے لیکن اس کے بھی مراتب ہیں سر کا مقام اور ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھتے ہیں تو سجدہ سر کا تسلیم کیا جاتا ہے پیر سجدہ نہیں دیتا سر دیتا ہے اور ماتھا جو ہے اس کا زمین پر رکھنا یہ شرفِ بندگی ہے دوسرے آزا کا نہیں ہے وہ شامل ضرور ہوتے ہیں لیکن ایک شخص ساری چیزیں رکھ دے اور ماتھا نہ رکھے نماز نہیں ہوگی تو اصل جبین کو رکھنا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تو جس وقت انہوں نے جبین رکھی جبین کا رکھنا ہے یہ آزا سارے ہیں لیکن ان کا بھی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے پیر کا حکم آور ہے گھٹنے کا حکم آور ہے ناف کا حکم آور ہے ہاتھوں کا آور ہے آنکھوں کا آور ہے چہرے کا آور ہے ناک کا آور ہے کانوں کا آور ہے سر کا آور ہے تو یہ انسان کا چہرہ اللہ نے سب سے اونچا رکھا ہے اس کو اونچائی کا اور ملاقات کا مقام دیا ہے شرف دیا ہے ملاقات کا کہ جب انسان انسان سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے ملاقات کے لیے چیرہ رکھا آضا میں فرق ہے ایک جسم کے ہوتے ہوئے بھی آضا میں فرق ہے تو سوچنا چاہیے کہ اولاد آدم ہوتے بھی ہم میں اور سید الانبیاء میں بھی اسی طرح کا فرق ہے جو لوگ کہتے ہیں جناب کے نبی اور ہم میں کیا فرق ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے ارے یہ بات نہیں ہے آپ کے اپنے آضا ہیں جسم میں ہر عضو کا اپنا مقام ہے تو اگر عام ایک عضو کہے کہ میں بھی جناب اسی باڈی کا حصہ ہوں مجھے آپ اس شرف سے کیوں محروم کر رہے ہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں تو ہم اسے کہیں گے آپ ضرور حصہ ہیں لیکن اپنے مقام پر رہیں جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی ارے پاؤں پر لوٹتے ہیں گیسوے جانا ہو کر حد سے بڑھ جائیں تو گیسو پاؤں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے جو مقام ہے وہ گر جاتا ہے حد میں رہیں تو وہ اس میں ایک لطف ہوتا ہے اور حسن ہوتا ہے تو آضا کا بھی اپنا ایک مقام ہے تو اس لیے پیر جو ہے آضا کی نسبت سب سے نیچے ہے اس لیے انتہائے عدب جب ہم کرتے ہیں کسی سے تو پیر کا بوسہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو انسان اس سے چلتا ہے تو اپنے عدب کا اور محبت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ اس انداز سے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چھالا جو پیر میں ہے پیر آجز ترین ایک عضو ہے انسان کے جسم میں تو اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ آنکھ کا چھالا تو نہیں ہے یہ ناکھ کا چھالا تو نہیں ہے یہ ماتھے کا چھالا تو نہیں ہے کیا ہوا چلو چھوڑو پیر اگر روتا ہے پیر اگر شور مچاتا ہے کہ مجھے بھی دیکھو میرے نیچے چھالے ہیں تو تم اس پر چلتے جاؤ اس کو اس کی فریاد کو اور اس کے دکھ کو درخورے اتنار نہ سمجھو چلو سہی بھر چلو اگر وہی چھالا پیر والا پھٹ گیا تو سہرہ آتش است تو آپ اس مسافر کے لیے ریت جو ہے سہرہ یہ آپ کے بہاولپور اور ملتان کے آگے سندھ کا جو سفر ہے پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے تو غریب لوگ ویسے بھی کسی کی جوتی نہیں ہے تو ویسے بھی سہرہ میں چلنا برہنا پائی کے ساتھ وہ آسان ہوتا ہے جوتے جو ہیں وہ دھنس جاتے ہیں ریت میں تو لوگ پہلے چلتے تھے ویسے ہی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر چھالے کو آپ نے اس کی عزت نہ کی اس کا احترام نہ کیا اس کے اس آنسو سے آپ ویسے ہی گزر گئے تو پھر آپ کے لیے منزل تک پہنچنا جو ہے وہ نری آگ ہے کیونکہ چھالا پھٹ گیا وہ اس کا نچلا حصہ جبریت گرم کے ساتھ لگے گا تو آپ کی چیخیں نکلے گی پہلے ہی آپ اس کا خیال رکھتے اس کے اس آنسو کا خیال رکھتے بے نیازز سوزے اشکے آجزان نہ توانگوزشت آجز لوگوں کے آنسووں کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے آبلہ درپا اگر بشکست سہرہ آتش تو پھر آگ جو ہے وہ آگ ہے آپ کے نیچے آپ چل نہیں سکتے تو یہ لوگ یہ فارمولہ لے کر زمین پر چلتے تھے کہ امام حسن نے ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک گدہگر فٹ پات پر بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا امام حسن بڑی شان کے آدمی تھے بہت حسین تھے بڑا شرف حاصل تھا شبیح رسول تھے اپنے نانا کی شبیح تھے تو اس نے ان کو بلا لیا کہ حضرت آئیے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے تو یہ کوئی آدمی نہیں میرے جیسا آدمی ہم ان کے مقابلے میں خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہم جیسے لوگ بھی شاید گریز کریں لیکن یہ شبیح رسول یہ جگر پارہ بطول گھوڑے سے اترے گھوڑے سے اترے یا خچر سے اتر کر وہاں اس کے ساتھ بیٹھے زمین پر بیٹھ گئے مٹی پر بیٹھ گئے امام حسن مٹی پر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ایک نوالہ لیا اور پھر فرمایا کہ اب اجازت ہے مجھے یہ نرمی کے ساتھ چلنے کا مقام ہے نرمی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے وقار کے ساتھ چلیں اور جناب وہ اس میں تکبر جھلک رہا ہو اور گھمنڈ کے ساتھ چلیں باز آہستگی چلنا ایسا بھی ہوتا ہے تاکہ بڑے وہ ذرا اس طرح انداز کے وہ بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہے تو وہ گھمنڈ سے چلنا منع ہے ممنوع ہے کیونکہ اس میں تکبر ہوتا ہے کوئی عالم صاحب ہیں کوئی پیر صاحب ہیں تو وہ اگر اس زام میں چلتے ہیں کہ آہستگی اس انداز سے وہ اپری رفتار میں رکھیں تو وہ گھمنڈ ہے وہ ممنوع ہے امام غزالی نے احیاء العلوم پر اس میں تبصرہ کیا ہے یہ نرمی کا چلنا دیکھیں نا قرآن ہے نا قرآن کی فضاعت و بلاغت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ رکھا اس میں ہزار ہاں پہلوں ہیں معنی کے نرمی کے ساتھ چلنا یہ سوچ کر چلنا کہ کوئی آجز راستے میں بیٹھا ہو تو مجھے بلالے تو مجھ میں یہ حوصلہ ہو کہ میں اپنے مرتبے اور اس سے اتر کر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں یہ بھی اس ہاؤنن کے معنی میں ہے صرف چلنا نہیں ہے چلتے تو سب ہیں چلتے تو سب ہیں کیڑیاں بھی چلتی ہیں کیڑیاں کتنی رفتار نرمی کے ساتھ چلتی ہیں کم رفتار ہوتی ہے لیکن وہ کٹتی بھی ہیں صرف چلنا کم رفتار سے نہیں ہے نرمی نرمی آپ کے وجود میں ہو آپ کے شعور میں ہو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے وہ ہاؤنن ہے اگر صرف اترانہ ہو تو اس اترانے سے کوئی فیدہ نہیں ہے پھر آپ کی پھر وہ عباد الرحمان میں وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے تو ان لوگوں کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمت آپ جب نماز کے لئے آتے تھے تو بعض دفعہ آپ کا ایک مقام تھا اور بڑے تمکنت کے ساتھ وقار کے ساتھ آجزانہ رفتار ہوتی تھی وہ مصدا کے اتم تھے اس آیت کا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونن نرمی کے ساتھ چال چلنا اور جو ان کی جلالتِ شان کے ساتھ سجتی ہو وہ چال چلتے لیکن اس میں بھی وہ آجزی وہ انکسار اور وہ فروتنی اور اجز موجود تھا کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ان کی دلداری فرماتے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں زعیف لوگ ہیں ان کے ساتھ جو غریب لوگ طبقہ ہے جو مساکین ہیں یتامہ ہیں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے اور اپنے مدرسہ کے طلبات جب جاتے تھے یہ کام اس دور میں میرے سمیت نہ کوئی پیر کر سکتا ہے نہ کوئی خجہ کر سکتا ہے نہ کوئی عالم کر سکتا ہے عالم صاحب شیخ العدیس صاحب شیخ القرآن صاحب اپنے گھمنٹ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی علم میں پیدا ہی نہیں ہوا نہ کوئی ہوگا پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے مزاج کا ہماری شان کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہم ہی ہیں اس دور میں ہم کسی کے ساتھ کیوں ایسا کریں خاجہ صاحبان جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیز رکھا ہے ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے کوئی آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا مگر شیخ عبدالقادر کرتے تھے آپ ان کی جلالت شان دیکھیں کہ بدرسہ کے تالب علم ایک طرف تو ان کا یہ مقام تھا کہ بادشاہ وقت جب آتا تھا ان سے ملنے کے لیے تو آپ الگ کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور جب وہ بادشاہ خلیفہ بیٹھ جاتا تھا تو پھر آپ اس کمرے میں جاتے تھے تاکہ خلیفہ کو اٹھنا پڑے خود اٹھنے سے وہ گریز کرتے تھے کہ خلیفہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ مہمان ہے تو مجھے اٹھنا پڑے گا تو وہ یہ اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے کہ ایک دنیا دار کے سامنے میں اٹھوں ایک بادشاہ کے سامنے میں اٹھوں اور ادھر یہ ان کا دستور تھا اور ادھر ضعفہ کمزور اور طلبہ جو مدرسہ کے طالب علم ہیں ان کے لیے ان کا یہ سلوک تھا کہ جب وہ لڑکے چھٹیوں میں تاتیلات میں اپنے گھر جاتے تھے تو شیخ عبدالقادر ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک مدرسہ کے طالب علموں جو دین سیکھ رہے ہیں ان کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کے کام بھی خود کیا کرتے تھے ان کی خدمت خود کیا کرتے تھے تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اور عباد الرحمان کی جس کو اللہ تعالی نے بطور خاص یہاں ذکر فرمایا تو میرے دادا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب دیکھیں اس انداز کی مجھے ایک بات یہ آگئی میں کوئی تعریف کرنا نہیں چاہتا لیکن بعض حقائق ہوتے ہیں وہ ہمارے مریدین علمات تو خیر اس انداز کی تعریفیں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی چونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں تو کوئی شاید یہ سمجھے جی کہ اپنے دادا صاحب کی تعریف کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے معلوم ہیں میں نے بڑے بزرگوں کے سنی ہیں علماء سے سنی ہیں جو آپ کے دور کے لوگ تھے تو ایک صاحب ایک بہت بڑے شیخ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ مشہور وہ تشریف فرما تھے تو ایک ان کے خلیفہ تھے تو جیسے خلفاء یا مریدین کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہ بیٹھیں آج کال تو یہ بھی نہیں ہوتا آج کال تو ایسے مریدین بھی ہیں جو شیخ کے ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی ان سے کوئی کم تو نہیں ہیں وہ بھی ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں یہ حال ہے اس دور کا تو وہ لوگ ایسے تھے جو عدب کرتے تھے عدب کرتے تھے اپنی اوقات میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو پہچانتے تھے تو وہ دور جوتوں میں بیٹھے اب وہ شیخ وقت اور پیر مرید علی شاہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی شخصیت تھے تو وہ جوتوں میں بیٹھ گئے ان کو فقیر صاحب کہتے تھے فقیر صاحب ان کا لقب ہے فقیر صاحب جسرہ ہمارے خاجہ مسعود صاحب کو حضرت باؤ جی نے فقیر صاحب فرماتے تھے تو فقیر صاحب ان کا لقب تھا تو فقیر صاحب جب بیٹھ گئے جوتوں میں اب وہ تو شیخ بیٹھا ہوئے شیخ کے سامنے وہ بچارے تو جوتوں میں بیٹھنا بھی بڑا فقر سمجھتے تھے تو پیر میرے شیخ صاحب نے ان کی طرف ایک نظر کی نا دیکھا ان کو یہ لوگ تو ان کی سکرین پر اللہ تعالی چہرے تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے جو اندر کی دنیا ہوتی ہے خیالات کی دنیا ہوتی ہے آمال کی دنیا ہوتی ہے وہ بھی بندگانے خاصے اللام الغیوب درجہانے جان جواسیس القلوب تو جاسوس ہوتے ہیں چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے ان کے پیر سے کہا کہ جناب مجھے اجازت ہے فقیر صاحب آپ آگے آئیے اب وہ گھبرائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور بیٹھے ہوئے میرا پیر بیٹھے میں تو جوتوں میں بیٹھے فرمایا نہیں پھر میں ادھر آتا ہوں اب وہ گھبر آگئے انہوں نے کہا پھر جب پیر میرے علی شاہ صاحب وہاں جانے کے لئے امادہ ہوئے کہ میں ادھر جوتوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو یہ بڑی یعنی عجیب میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کس مقام کے ہوتے ہیں یہ گھمنڈی طبقہ نہیں ہوتا نخرا کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے جس طرح آج کل ہے چکر جو دنیا کا بھوت ہے تکبر اور غرور کا اور ہر فعل میں ہر عمل میں اپنا قبر اور اپنے آپ کو منوانا یہ کچھ بھی نہیں ہے چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو کوئی شہ نہیں لا شہ ہے بچی ہے ایسے لوگوں سے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پیر محر علی شاہ صاحب کا جو صحیح اللہ کے مقبول انسان تھے تو فرمایا میں ادھر آتا ہوں اب ان کے شیخ نے کہا نہیں ادھر آجاؤ فقیر ادھر آؤ جب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے حضور اور کوئی بات نہیں مجھے آپ سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے یعنی اس مقام سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں وہ تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کہ آپ کا جوتوں میں بیٹھنا میں برداشت نہیں کر سکتا یہ ہے نگاہ مومن مرد کامل کی یہ ہے نگاہ کہ پتہ نہیں شیخ پہچان سکا کہ نہیں لیکن پیر میر علی شاہ پہچان گیا ہے جی ان کو جوتوں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا تو یہ عباد الرحمان ہیں یہ ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان عباد الرحمان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے حضرات میرے بیانات خطابات سیڑھیاں ملتی ہیں سب لوگ آپ سنتے ہیں میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں لیکن جب میری طبیعت خطابت پر آ جائے تو وہ گھر بھی جانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے تو اللہ کے فضل سے وہ چیز بھی ہے لیکن میں آج جس انداز سے میں نے اس مختصر وقت میں کوشش کی اس آیتِ کریمہ پر بولنے کی مفہوم کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کے اتباع اکامل کی توفیق اتا فرمائے وآخر رضا وانا ان الحمدللہ رب العالمين